اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اصلاة و سلام بطہیت والاکرام علیہ شید الانبیاء والمرسلین و اہل بیت تیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین سلوات اللہ علیہم اجمعین و لانت اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ کر لیں ایک سلوات سرکار مجتبہ کی ذات پر بلند واسد دعوت فرمان اللہ صلی اللہ علیہ محمد اللہ علیہ محمد اللہ علیہ رضا علیہ حی جناب کی اجازت نوکر شروع کی جائے ذکر کے صدقہ میں مالک آپ کی اور بانیان خمسہ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے سرکار حسن المجتبہ کے صدقہ میں سرکار مصطفیٰ کے صدقہ میں مالک آپ کی اور بانیان کے مال رزق عزت صحت سلام کی زندگی میں مزید اضافہ فرمائے ازادار جتنے بیمار ہیں ملک شاہد صاحب کی والدہ سمیت مالک تمام کو شفای کامل واجلہ اتا فرمائے بے اولادوں کو مولا اولاد نرینہ اتا فرمائے بے روزگاروں کو میرا مالک بہترین روزگار اتا فرمائے بے گھروں کو میرا مالک عزائے حسین کے لئے اپنے گھار اتا فرمائے حجزی آرات آپ سب کو مالک نصیب فرمائے ملک موسین صاحب ملک زوار صاحب ملک مردیجز صاحب یہ پورا خانوادہ مالک ان کی محنت اور آپ کی آمد کے صلح میں سرکار مصطفیٰ کی نالین کے صدقہ میں سرکار مجتبہ کی نالین کے صدقہ میں ہر دعا کو میرا مالک شرف قبولیت اتا فرمائے یہ عزائے حسین یہ عزاداری یہ ولایت آل محمد جو آپ کے دلوں میں میرے مولا نے رکھی ہے اس کی حفاظت کرنے کی مولا توفیق اتا فرمائے آپ کے گھروں پر بانیان کے گھروں پر رحمت برکت عزت رزق سیزت سلامتی کا مالک نزول فرمائے مائیں بہن بیٹیاں مرشدزادیاں مالک ان کی دعایں قبول فرمائے دشمنان پاکستان کو میرا اللہ نشت و نعبود فرمائے میرے وطن کی حالات پر میرا اللہ رہن فرمائے عزاداری کے دشمن کو مالک نشت و نعبود فرمائے امام زمن شہنشاہ معظم کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے ہم گناہگاروں کا اپنے مولا کی زیارت نصیب فرمائے سلوات ایک ایسی پڑھنے کے دعا قبول ہو جائے اللہ حمد صلی اللہ محمد اللہ علی محمد و جل فرز آل محمد بڑے محترم جوان بزرگان سعادات مومنین میرے سامنے دشریف فرمائے رات کی جو آپ نے حوصلہ فضائی فرمائی ہے تو میں بھی سارا دن آپ کے انتظار کرتا رہا ہوں کہ یا پھر ساڑھے نو نو بجے تو آپ کی ملاقات زیارت ہو جاتے ہیں بسم اللہ علیہ السلام بابا جی مولا آپ کو صحت سلام کی حضاب کرنا ہے یہ بچے جوان جوان سارے مات میں مولا آپ آلو شاہر ہو گئے چار پانچ آیات پڑھنی ہیں تو پھر ذکر کا تواب شروع کر لینا ہے یہ جو آیات میں نے پڑھنی ہیں یہ ساری آیتیں قسموں کی آیتیں ہیں آپ کو واوائج جو آپ نے لفظ قسم پر غور کیا ہے قسموں سے قرآن بھرا ہوا ہے وہ پڑھنا شروع کریں تو دو ڈھائی سال پڑھیں وہ کون سائلی ہے جو دس دنوں میں ختم ہو جائے آباد رہے وہ بندہ جو سارا دن آپ ضلوس میں رہے ہیں نظرداری میں رہے ہیں پھر آپ کے اندر اتنا جذبہ نظر آ رہا ہے تو یہ آپ کے اندر کا عشق ہے قسم سے میں دونوں ہاتھوں سے سلام کرنا ہوں خوش آمد نہیں کر رہا روزانہ کہتا ہوں خوش آمد جھوٹ ہوتی ہے اور جھوٹ بولنا حرام ہے جو حق ہے وہ آپ کو دعا میں دے رہا ہوں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالتینِ وَالزَّيْتُونَ وَالطُورِ السِّنِينَ وَحَازَ الْبَالَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ آپ کو باہو ہے میرا بیٹا قرآن سمجھنے والوں کو باہو ہے تین کی قسم زیتون کی قسم تورِ سینہ کی قسم بالدِ امین کی قسم یہ چار قسمیں کھائیں اللہ نے سر مارو یا اٹھ کے بولو بات بڑی ہے میں ہوتا تو پتہ نہیں کتنی بہوہ کرتا میں خود کو کیسے کروں چلو بہوہ قسم اہلیانِ لاہور وہ کھا رہا ہے جس کی قسمیں سارا جہان کھاتا ہے آئے 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 کیا خریدار ملا دی ہے مولا نے بھی کھوال میں جا رہا ہے اس قصرِ علی علیہ السلام ایک دو تین چار پانچ بندے بچ گئے ہیں جوان بزرگ نا بزرگ چھپ کر کے بیٹھے رہے ہیں قسمیں بندہ تو نہیں کھا رہا یہ قلام اللہ کا ہے تو قسم بھی اللہ ہی کھا رہا ہے تو پھر آپ نہ بھی بولو تو پھر کیا ہو جائے گا دعا تو مجھے آپ دیں گے نا سرکات پھر نہ جانے کے ان جاہلوں کو سمجھانے کے لیے اللہ کو بھی قسم کھانی پڑی با 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 یہ ہاتھ حضرت مصطفیٰ کے صدقے میں میرا اللہ مہتاج نہ کرے جو ہاتھ اٹھا سکتے ہو سستی اٹھانو یار ہے آپ کے کیا کہنے ہیں جو ہاتھ اٹھا رہے ہو قسم سے آپ مجھے خرید رہے ہو قسم بندہ اللہ کہا رہا ہے تین کی قسم زہیتون کی قسم نور تور سینہ کی قسم بالا دول امین کی قسم مدد فرمانا میرا مال ہے انہوں نے مجھے چھیڑ کے چھیڑ دیا ہے اب یہ مکیلہ نہ پھنس جاؤں کوئی دو چار میرا مالک مومن جگاتے رہنا کہ میرے ساتھ لگے رہے ہیں باقی تو ماشاءاللہ میری سوچ سے زیادہ تشریف فرماؤ پوچھا جب میں نے زمانے کے لوگوں سے اب نام کیا لے کہ کس کس سے پوچھا یہی ہے کہ جب کچھ پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھا کہ بھی کیا ہے تین اور زیدون جس کی قسم اللہ کھا رہا ہے کیونکہ بندہ تو نہیں کھا رہا اور قسم تین چیزوں کی کھائی جا سکتی ہے یہ اپنے سے افضل کی اللہ سے افضل کوئی نہیں یا اپنے برابر کی خدا کے برابر بھی کوئی نہیں تیسری قسم ہے اس کی قسم خاص چاہ سکتی ہے جس سے زیادہ محبت ہو یہاں تو چھ سات دن عب چاہیئے ان کو چھوڑ کے کون جائے مولا کی قسم بہت زکی صاحب یہ جو جوان بیٹھا بیٹھا ہستے رہنا ہے دادز یہ دیں گے میں نے کل بھی کہا تھا جو فس گئے دے گے بس باقی مسکراتے تو رہے ہیں پچھلے سرطار بھی ایسے کبھی کبھی بیربانی ہے دعاوں میں یاد رکھنا تو کس کی قسم کھا رہا ہے اللہ جب پوچھا بھی کیا ہے مت تین مت زہتون کیا ہے تین اور زہتون انہوں نے کہا یہ دو درخت ہیں یہ فیصلہ دینا ہے باقی چھٹی پھر داد نہ دینا فیصلہ دینا ہے اگر اللہ اللہ ہو کر خود درختوں کی قسم کھا سکتا ہے تو درخت پوچھنے والے کو کوڑے کیوں مارے گا اس ہاتھ کو سلام ہے یاد جو ہاتھ مشکل بات پہ اٹھا ہے قسم سے دن سے دعا دے رہا ہوں زید نہ چھوڑ دو زید چھوڑ دے ہتھ چاہا خیرات ملتی ہے میرے مولا کے دروازے سے شرماتے نہیں ہے میرے بیٹا ہاتھ بلاند ہے کیا خریدار ملا دی ہیں آپ کے کیا کہنے ہیں جو مسکر آ رہے ہیں جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں آپ کے بھی کیا کہنے ہیں جو سر مار رہے ہیں یہ بھی ہاں یہ نہ تو نہیں ہے میرے ساتھ ہی ہیں اگر اللہ خود اللہ ہو کر درختوں کی قسمیں کھائے تو درخت پوچھنے والے کو سزا کیوں دے گا تور سینہ کیا ہے جی یہ پہاڑ ہے کافر ہمیں کہنا ہے پتہ خود کو نہیں کہ اللہ خود اللہ ہو کر پتھروں کی قسمیں کھا رہا ہے تو پتھر پوچھنے والے کو جہنم کیسی میرے بزرگوں کی ہاتھ بلاند ہو گئے قسم سے خرید لیا آپ بالدول امین کیا ہے جی مکہ مکہ عزت والا شہر ہے اس وست عزت والا شہر ہے کہ وہاں اللہ کا گھار ہے لیکن اللہ مکہ کی قسم نہیں کھا رہا جس شہر میں اس کے محبوب کو نہ رہنے دیا ہو یہ بات سمجھ نہیں ہے ہجرت نہیں کیا حسین کے نانا میں تو ہجرت بندہ ایسا کر لیتا ہے تو جس شہر سے اس کے محبوب کو بھیجا گیا ہو نہ رہنے دیا ہو تو اللہ اس کی قسم کھائے گا اور جس شہر میں ابو جہل ابو لہب جیسے نجس لوگ رہتے رہے ہیں خدا کا یہ میار نہیں کہ وہ پتھروں کی قسمیں کھائے اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ درختوں کی قسمیں کھائے خدا کا یہ مزاج نہیں کہ وہ کسی شہر علاقے کی قسمیں کھائے میار خدا ہونا چاہیے ہم ہیں عاشق اختوبی باقی سارے مجھے مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ بندے اللہ کی قسم میں محبت کا صرف دعوے دار ہیں ورنہ اللہ سے عشق جو ہے وہ تو بندے کو پتہ نہیں کیسے چل پھر رہا ہے اللہ کا عاشق بھی ہو اور وہ چل پھر بھی رہا ہو وہ تو نظر بھی نہیں آئے گا لسٹ اور بات ہوتی ہے اس کو جھڑے تو پھر ساری رات لگ جائے گی میار ہونا چاہیے اس لئے منت کرتا ہوں ہر ازادار کی ہر کلمہ گو کی کہ اگر جب قرآن سمجھ میں نہ آئے تو پھر خود ٹکریں شکریں نہیں مارنی اللہ نے اس قرآن کے کچھ وارث بھیجے ہیں سمع عرصنالکتاب اللہ نصطفینا من عبادنا یوں کر کے بھی تو بیٹھ رہی ہے میرا بھائی چلا بندہ ہسی پہنے ورنہ درمیان میں کل بھی منتیں کرتا رہا ہوں پتہ نہیں مزا ہوں دے تو انہوں بار بار ہاتھ بنا رہا ہوں کہ چلو بنی رکھے تھے آپ کے کیا کہنے ہیں آپ کے کیا کہنے ہیں اور مجھے آج تک سمجھ لیئے جو کچھ میں گفتگو کر رہا ہوں یہ اس کا زامن بھی میں ہوں ذمہ دار بھی میں ہوں میری گفتگو کا زامن میرا بیٹا نہیں میرا کوئی دوست نہیں میرا کوئی بانی نہیں حسین کا کوئی عزادار نہیں مجھے وہاں کرنے والے نہیں مجھے ان کے مات بھی نہیں میں خود ذمہ دار ہوں پتہ نہیں کیا رشتہ ہے اللہ اور آل محمد کا کہ قرآن کلام اللہ کا ہے زامن یہ ہے شاباش اب مجھے پتہ چلائے کہ میں نہور آیا ہوں سفر کر کے ہری ہٹ ہری ہٹ ہری ہٹ ہری ہٹ ہری ہٹ ہری ہٹ بولا آپ کو شیعہ دیں ہاتھ بلند کرو ہی لری مولا آپ کو سلامت رکھے آپ صرف دعا فرمایا کریں یہ سب کچھ آپ کریں بیٹا ہاتھ کھولو تھوڑا سا فریش ہو جو میرے بچوں آپ کے لئے پڑھنا ہوں آپ مجھے اچھے لگے ملک صاحب مولا آپ کی زندگی کریں صحت سلامتی دیں امام حسین آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے اگر دل کر رہا ہے تو ایک دفعہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں ہی دری اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر سمع و رسلال کتاب اللہ نصطفینا من عبادنا اللہ کہتے ہیں اس قرآن کے ہم نے وارث بھیجے ہیں جو میرے خاص مصطفیٰ بندے ہیں با 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 تو ان سارے جو وارث ہیں قرآن کے ان میں جو میرے چھٹے مولا ہیں نا آپ کے اور میرے چھٹے امام جن کے نام سے میرا مذہب مشہور ہے مذہب جعفریہ کتنا سچا امام دیا ہے اللہ نے مجھے کہ جسے سارے سارے سچے کہتے ہیں کہ یہ سچا ہے سارے سادق کہتے ہیں کہ تم سادق ہے اور جعفر نام کی جنت میں ایک نہر ہے جو علم کی نہر ہے وہاں سے جب آپ جنت میں جائیں گے تو علم ملے گا شہد اور دودھ کی نہریں تو سنیئے ہیں میں آج آپ کو غیر ہوں کہ علم کی بھی نہر بہتی ہے جنت میں اللہ اکبر یار آپ کے کیا کہنے ہیں یہ میرے قبضے میں بھی نہیں ہے بھی میری خریدی بھی ہے یہ چلتی بہت تیز ہے اور مجھے آپ کو چھوڑنے کو بھی دل نہیں کر رہا آپ کو چھوڑ کے میں کدھر جاؤں چھوڑنا بھی نہیں ہے اچھا جی میں پہلے دل سے کہوں کہ نہیں چھوڑنے کچھ کیونکہ ایک ہے لفظ خرید رہے ہیں اور جہاں خریدار مل جائیں پھر پاگل ہوتا ہے جو جنس چھپا جائے اب میں بولی لگانے لگاؤں پچھلے بھی تھوڑا سا خرید لینا تاکہ ایسے بہار بن جائے میرے مولا کے گھر میں سب کے ہاتھ بلند ہوں گے تو شاہب علاجت کتنا راضی ہو جائے گا اسی تیرے اور میرے چھٹے مولا سے پوچھا گیا اسی انہی آیات کے بارے میں کہ مولا کیا ہے تین اور زیتون سبحان اللہ کیا ہے مولا تور سینہ کیا ہے مولا بالد الامین جو نگاہ توحید میں قسم کے قابل بنا جملہ بڑا نہیں ہے چھوٹے تین چار لفظ ہیں تو تین چار لفظوں کے لیے میں کتنا آگے پیچھے ہوں یوں جاؤں یوں جاؤں کیا کروں ہیں ہی چار لفظ تو چار لفظوں کا ایک شطر بنتی ہے ایک لائن ہے بگ اسی کو سادگی میں خرید لو میں کہتا ہوں کہ کمال ہو جائے گا مولا کیا ہے تین اور زیتون مسکر آکے تیرا جعفر مولا فرماتے ہیں سنو اتینو ہووالحسن مل گئے میرے مجتبہ کے نوکہ مل گئے میرے حسن شہنشاہ کے عاشق جو ہاتھ اٹھا رہے ہو دستر خان حسن سے خیرات لے رہے ہو رزن بڑھ جائے گا ہاتھ چاہ کے سلام کرو ہیدھری سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کی کیا بات ہے جو چپ کر گئے ہو نہ کرو چپ خیرات لے لو سبحان اللہ کیونکہ دن نہیں میرے مولا کا ہے یہ خمسہ بھی میرے مولا کے نام سے منصوب ہے اللہ فرمایا تین میرا داندہ حسن ہے چپ نہیں کرنے چھیڑ کے نہیں چھوڑتے پھر بھکتے رہتے ہیں مولا زیتون فرمایا ہووالحسین تین حسن ہے زیتون حسین ہے مولا تور سینہ نور والا پہاڑ نور والا پہاڑ فرمایا ہوئے کیا اللہ کی کائنات میں میرا دادا علی یہ کیسے مجھے عاشق ملا دی ہیں بابا جی قسم سے یہ بچے مجھے ایسے لگ رہے ہیں کہ میں تو کہاں گیا ہوں یہ خریدار مجھے مل گیا ہے بھی رات کویا ہاتھ چاہ کے حیدر تھوڑا اونچا حیدر مہربانی مولا آپ کو جزا خیرات آف سباہر اللہ آپ کے کیا کہنے آپ کے قرآن سمجھنے کے کیا کہنے اس معرفت کے کیا کہنے اس عشق کے کیا کہنے اس لہو کے کیا کہنے بھولر صاحب ادھر والے سردار آپ سامنا چلو ماشاءاللہ فرمایا تین میرا دادا حسن ہے زیتون میرے دادا حسین ہے تور سینہ میرے دادا علی ہے مولا والد الامین کا پتہ کیا مانی ہے امان دینے والا شہر امان مولا وہ کون ہے فرمایا کیے میرا نانا محمد کیا کہنے کل اور آج مل گیا نا ساتھ ملک صاحب مولا زندگی کرے مولا اسی بارگاہ کو آباد شاد رکھے آپ اس کی نوکری مجاوری کرتے ہیں تین میرا دادا حسن جی تو میرا بیٹا زیتون میرا دادا حسین خوش بیٹھے ہونے در والے میں نور سینہ تور سینہ میرا دادا علی امان دینے والا شہر فرمایا میرا نانا مصطفیٰ بندہ جس اسٹیٹ کا مجرم ہونا اگر دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے وہاں کون پکڑے وہاں کا مجرمی نہیں وہاں کا مجرم یہاں آجائے تو کون ارسٹ کرے یہاں کا اسٹیٹ کا مجرمی نہیں بندہ مجرم اللہ کا ہو چھپے گا کہاں آئے آئے بولتے بولتے نہ چھوڑا کرو اللہ کا مجرم ہو تو کہاں چھپے گا مجھے اللہ کی قسم ان دو ذریعوں کی قسم ممبر حسین کی قسم مولا حسن المجتبہ کی قسم سرکار مصطفیٰ کی قسم اتنی قسمیں کھائی ہیں جھوٹے پہ اللہ کی الانت ہے جس مرضی اپنے عالم شیعہ سے پوچھ ہو گئے تو وہ کہیں گے کہ جعفر بیٹا ہے ہمارا اس نے ٹھیک کہا ہے اللہ نے اپنے گناہگار کو اپنے مجرم کو خود چھپنے کی جگہ بتائی ہے خود کہ یہاں چھپ جا کہاں چھپے اللہ کہتا اللہ کہتا اللہ کی ولایت مجھ اللہ کا قلعہ ہے جو یہاں چھپ گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا جیو جیو جو ہاتھ اٹھا رہے ہو اللہ ہو رہا ہے یا ہاتھ 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 چاندے ہو پہ جام میرا دل کر رہے جمانوں کے ہاتھ بلند کرو ہی دری آپ جیو آپ جیو جتنا دل کرتے ہیں اتنا جیو جب جینے سے تھی بھر جائے پھر مولا کے پاس اوہ بھائی صرف علی کا شیعہ میں نے دیکھا ہے حبدار حسین کا حضادار جہاں موت آکے نہ چکر میں آ جاتی ہے علی کے شیعہ کے پاس جب موت آتی ہے تو موت چکر آ جاتی ہے کہ میں آئی بھی یہ مرہ بھی نہیں آپ پر میں صدقے کے پچھے کیے دی باتا نہیں کیے پچھے بندے پچھے دیکھتے ہیں حسین پادشاہ علی و علی اللہ جیتے رو بچوں پچھے علی و علی اللہ اللہ اکبر اس لیے آج اٹھائیس سفر مولا کے دو سرداروں کا دن ہے دونوں سرداروں کے اس دن پر میں ایک گفت دینا چاہتا ہوں آپ کو وہ پلے باندھ لینا ہے جسم کے پلے میں نہیں پلو کے پلے میں نہیں روح کے پلو میں چونکہ یہ جسم گل سڑ جائے گا روح ٹھیک رہتی ہے یہ پلو باندھ لینا ہے قسم سے اتنی بڑی بات ہے میرے حکم سمجھو جو مجھ سے چھوٹے بیٹھے ہیں جو بڑے بیٹھے ہیں میں آپ کو گفت کر رہا ہوں وسیعت سمجھو نصیت سمجھو جو پر سمجھو اس کو قبول کرنا ہے کائنات کا گناہ کر کے اگر بندہ مر جائے وہ رحمان رحیم ہے ستار ہے وہ معاف کر دے گا بس ایک علی کو بھاؤں کے نہیں مرنا سبحان اللہ ہاتھ یہی پہ رکھو میرے بچوں تو میں جملہ آپ کو حدیعہ پورا کرتا ہوں بس ایک علی کو چھوڑ کے نہیں جانا کیوں 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 چونکہ اللہ علی کے دشمن پہ اتنا غزبناک ہے اتنا غزبناک ہے اتنا غزبناک ہے اس نے اعلان کیا دنیا والوں میں دیکھو جنت دوں گا علی کے دشمن آپ کو وہاں آئے اس بازگاہ کی برکت کو وہاں آئے جو ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہو تم جنت میں لیٹ جاؤ گے جاؤ گے سوز لیکن بڑی دیر سے تھوڑا سا کھڑا رہا ہوں بڑا بڑا زگیلہ لکھل اندر بسم اللہ باد بسم اللہ باد آپ کی میربانی ہے جو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں پھر اٹھانو تاکہ خیرات لے لیں میرے مالک کی بارگاہ سے خوش ہو جائے گا حق کربلا 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 کہاں تھے نہیں معاف کرتا وہ اللہ ہے وہ اللہ ہے میری مجبوریاں ہیں آپ کی بھی ہیں معاشرہ ہے گلی ہے محلہ ہے دکان ہے خرید و فروغت ہے آنا جانا ہے چچا ماموت آیا ہے اللہ کے کوئی مجبوری نہیں یوں پگڑ کے علی کا دشمن ہمیں کافر کہے جا رہے ہیں یہ کافر ہے یہ کافر ہے یار خدا کا واسطہ ملک کامن قیم رہنے دو مسلمان مسلمان کو کافر نہ کہا کرو کسی کلمہ پڑھنے والے کو کافر کہنا جرم ہے حرام ہے اللہ اور رسول کے مطابق جرم ہے میں تو اللہ اور رسول کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے اسلام ظاہر بھی دیکھتا ہے کہ وہ کلمہ پڑھ رہا ہے بس ٹھیک ہے خدا کی قضم ہے بندے اللہ والے فیصلے بھی خود کرنے لگ گئے کچھ فیصلے اللہ پہ بھی چھوڑ کہ وہ کس کو کافر مانتا ہے کس کو مومن مانتا ہے کس کو مشرق مانتا ہے یہ اللہ کی فیصلے ہیں مولوی صاحب کے نہیں ہیں اور ویسے علی کی وجہ سے کافر کہنا ہے تو دل کھول کے کہے چونکہ یہ ہمارے لیے نشان حیدر ہے خود میرے مرشد علی کا فرمان ہے خوش ہو جا علی فرماتے آئے اتنی بڑی دات کے بعد رضوار بھائی اتنی بڑی دات کے بعد فوراں ملتی نہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ مجھے یہ عطا فرمائیں گے ضرور علی فرماتے ہیں چپ تک لوگ تمہیں میرے عشق میں کافر نہ کہیں تم مومن ہی نہیں جنون کی ہم سے علی سے پیار کرنا چاہیے برنہ علی کی جان چھوڑ دینی چاہیے ایک دو ہاتھ گن لے تھا ہوں گے تھکے ہوئے ہیں نہیں 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں آپ پر آ رہا رہا ہوں مولا کی قسم میں منا ذکرہ یا علی مدھو اچھا جی اچھا جی اچھا جی اچھا جی اچھا جی ہمارے شک پر ہمٹھایا ہاں 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 اور پوچھ اسی سے ہکے بے مسال کیوں علی کو بنایا اس پر بھی بیعت کریں تو پھر کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہر بندے کو سنانے والی نہیں ہوتی چر ہو جائے کلے چھا کتنا برداش کرے گی نطفے کی پیداوار شاہ بلایت کے جلوے کو موٹر سیکل پر نجس ہو جانے والا بندہ اسے کیا پتا کہ کعبی میں آنے والا کیا ہے آپ جیو جتنا دل کرتے ہوتنا جیو فرمایے تین میرا دادا حسن ہے زیتون میرا دادا حسین ہے نور والا پہاڑ میرا دادا علی ہے امان دینے والا شہر میرے نانا مصطفیٰ ہے پتہ نہیں کیا ہے علی کا بیٹا حسن بھی آپ دیکھیں علی کے مولا کے دو جملے کا ہے تو آپ اٹھوٹ کے داد دے رہے ہیں حسن کا نام لیا تو چھپ کر گئے کتنا اثر ہے کیونکہ یہ وہ حسنی ہے جو مجھول القدر ہے جس کی قدر عزت کا پتہ دنیا کو ہے ہی نہیں حسن وہ شہنشاہ ہے کتنا بڑا شہنشاہ ہے اکیلا ہے تنہا ہے یقتا ہے ہاں ہاں حضرت امیر المومنین جب بیس اور اکیس رمضان کی رات کے وسیعتیں کر رہتے حسن مولا کو تو ان میں ایک وسیعت یہ بھی فرمائیتے کہ حسن کل میرے دو جنازے ہونے ہیں مولا دو کیسے فرمایا ایک خاص ایک عام خاص اور عام بابا کیسے فرمایا خاص یہیں ہوگا جہاں میں ہوں اسی حجرے میں عام بہر ہوگا سارے پڑھیں گے تو مولا خاص کیسے ہوگا فرمایا تو جماعت کرائے گا اور بس اکیلہ حسین تیرے پیچھے پڑھے گا ہاں حیران کیوں ہوگئے ہو پھر حسین جماعت کرائے گا اور تُو حسین کے پیچھے پڑھے گا یہ بنا رہے علی حسنین تھوڑا راستہ بناو تھوڑا راستہ بنا میری مدد فرما اور مجھے ممبر کی قسم پھر قسمیں اٹھا رہا ہوں ادھر ادھر دیکھو گے تو جملہ یوں چلا جائے گا میں تو راستہ بنا لیا آپ کو چھیڑ بھی لیا آپ نے مجھے چھیڑ لیا تو اب دل سے دل ملا رہے تو اچھی بات ہے ورنہ حسن مجھ سے اکیلے نہیں پڑھا جائے گا وقت بھی سمٹتا جا رہا ہے آپ کے علمیں بھی ہیں آپ تھک بھی جا کے رہے ہیں جیسے سرکار حسین مجتباہ بابا کی جماعت قرار ہے تو حسین کریم کربلا مولا پیچھے پڑھ رہے تھے جیسے ختم ہو یا اللہ ختم مسکرار ہے وہ کہتے ہیں حسن میں بابا کے جانے کی وجہ سے تھوڑا مسکرار ہوں بات آ رہے کیا بات ہے کہتے ہیں حسن تو تو میرے آنگے کھڑا تھا تیرے آنگے خود بابا کھڑا تھا چلے گئے ہیں وہ بندے جو ابھی علی کے فضائر سن رہے تھے میں نے کہا تھا نا بیٹا کہ یہ چھوڑی مار کے چھوڑ جاتے ہیں یہ کلیجہ ہلا کے نا پھر چھوڑ جاتے ہو پھر اچھا نہیں لگتا کہ پھر آنگے کیا پڑھا جائے اور یاد رکھے سارا زمانہ کائنات میں پہلا اور آخری امام ہے میرے مولا حسن جنہوں نے اپنی امامت کا پہلا حکم حاکم پہ چلایا ہے میں سمجھاتا ہوں اب یہ پہنچ جائیں گے علی حاکم حسن مہگون تو علی نے اپنا پہلا حکم حسن پہ چلایا تو حاکم نے محکوم پہ چلایا حسین حاکم سجاد محکوم حسین نے پہلا حکم سید و ساجدین پہ چلایا حاکم نے محکوم پہ چلایا لیکن حسن کی کیا شان تیری جوتی کی دھول کو بھی سجدے کن کر کے جعفر مر جائے تیرا حق کے مبدت میرا مجتبہ مولا مجھ سے ادا نہیں ہو سکے گا مجھے ان کا نہیں پتا ان کی دعائیں قبول کرنا چاہے دات دیں یا نہ دیں پہلا پہلا اپنی امامت کا حکم حاکم پہ کیسے چلایا علی نے وسیعت کی تھی حسن میرا تابوت اٹھانا لے کر نجف کی طرف جانا آگے اپنی سوار نکاب پوچھ ملے گا اسے میرا تابوت دے دینا اور چپ کر کے واپس آ جانا حسن مولا نے تابوت اپنی سوار کی حوالے کیا سات قدم وہ آگے چلے گئے سات قدم حسن پیچھے چلے گئے پیچھے مڑ کر حسن حسین کے کاندے پر ہاتھ رکھ کے اپنی سوار سے کہتے ہیں مانندہ اب بتا تُو کون ہے اس نے کہا تجھے بابا نے تو نہیں کہا تھا کہ پوچھنا فرمایا وہ میرے بابا کی ظاہری امامت کا آخری حکم تھا یہ میری امامت کا پہلا حکم ہے کیا بات ہے اب بتا کہ تُو کون ہے ہاتھ نیچے نہ کر لینا میرے دوستو آگے اس نے نکاب ہٹایا جس کا جنازہ تھا وہی لینے آیا اب پتا چلا نہ کہ میرے سامنے آشکانِ مجتبہ ہے جو دل کا تھوڑا ہے اس کی خیر ہے جس کا فیپڑا ٹھیک ہے اُچھا بولے ہی لی سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کے کیا کہنے بس کریں کہ آگے چلیں نہ نہ یار دل سے کہنا دل سے اجازت دیتے ہو بزر والے بھی دیتے ہو بھائی جان ٹھیک ہے بابا جی بابا جی بندے نہ آل محمد کے گھر کے رشتے ڈھونڈ رہے ہیں جس طرح میرا ابا ہے بیٹا ہے دادا ہے پھپا ہے ماں ہے بیوی ہے اس رشتے میں ڈھونڈ رہے ہیں نہیں نہیں پھر کہہ رہا ہوں نہیں ان رشتوں میں نہیں ڈھونڈنا چونکہ یہ رشتے ہمارے لئے انہوں نے بنائے ہیں تاکہ تمہیں تمیز آئی ورنہ یہ ایک ہیں یہ کس ہم سے پھر تھک جاؤ گئے آپ میں جو ڈر لگتا ہے آپ سے چونکہ علی کے جو نوکر ہوتے ہیں جو بڑے لاتلے ہوتے ہیں تو لاتنوں کو کیا تنگ کرنا ہے یہ کل و نا محمد اول و نا محمد آخر و نا محمد آسات و نا محمد کل و نا محمد اور کل و نا کا ترجمہ کرتے ہیں ہم چودہ کے چودہ محمد یہ کل کا معنی چودہ تو ہی نہیں کل کا معنی سارے اس گھر کا علیہ اس گھر بھی محمد سر نہیں مارو سیٹیں بدلو کر تھک گئے ہو تو اس گھر کا آون بھی محمد اس گھر کا آباس بھی محمد اچھا اچھا اگر آپ کا دل مجھے چھوڑی مارنے کو کر رہا ہے تو میں چلانے لگاؤں میں نے بڑی ریایت کی ہے لیکن اب ہو نہیں رہی یہاں تک آگئی اب یوں ہو نہیں رہا اگر ان چودہ کو رشتوں میں ڈھونڈنا ہے تو ایک رشتہ میں بتاتا ہوں ذرا مجھے بتاؤ کہ کیا رشتہ کریں اس میں کیا 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 بتاؤں میں بس اس میں راضی راض ہے کہ سرکار مصطفیٰ اگر جناب سیدہ کے سامنے آ جائیں تو بی بی اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے میرے بابا آگئے اگر مخدومہ سامنے چلی جائے تو سرکار اٹھ کے کھڑے ہو جاتی ہے میری ماں آگئی اس بندے نے تنگ کیا ہے کعفر کو جس کو سمجھ بھی ہے اور اس نے ہاتھ نہیں اٹھایا وہ جان پوچھ کے اپنے سسراز راضی کر رہا ہے سورے پیارے نے تہلی تھی جان چھوڑ ہاتھ یہی پہ یہی پہ بلکل یہی پہ میرے پچوں میں نیچے نہیں کرنے دوں گا ورنہ میں شکایت لگوں گا اتنی بڑی بات ہے کہ عرش مبدد جعفر تیری چھولی میں رکھنے لگا جس سیدہ کو ماں کہنا مصطفیٰ کی حسرت تھی وہی فاطمہ کہتی ہے میرا بیٹا آباس ہے میرا بیٹا یہ عباس کے نوکر ہے یا یہ عباس کے غلام میرے سامنے ہاتھ اٹھا رہے اللہ حکم حیدر اب دھگ گئے ہو یا عباس کیا حکم ہے آگے چلیں ایک دو دا سبارہ جو چھٹی دینے والا ہے وہ تو میرے مساہد دے یہ تو نہیں دے رہے سناب سیدہ نہیں کہا میرا بیٹا آباس ہے اور موں بولا بیٹا نہیں ہاں بی بی نے وسیعت کی تھی یا علی اگر میرے بعد میرا حق مل جائے تو حسنائن کا ہے اتنا ہی عباس کا ہے ہاں اپنی وراست میں شامل کیا ہے اور اس میں بھی دھیر سارے راز ہیں کہ عباس بی بی کا بیٹا کیوں حسنائن رسول کے بیٹے کیوں ابھی آپ سلام خود کرتے ہیں زیارت پڑھتے ہیں کریمِ کربلا کی تو یہی کہتو اسلام علیکم اپنا رسول اللہ آئے اللہ کے رسول کے بیٹے آپ کے کیا کہے کس کیلئے جملہ آگیا ہے اس میں نہیں ڈھونڈنا ان کی حقیقتیں آؤ رہے ہیں وہ بھی کیا کریں آپ زمان نہیں ایسا ہے مشکل دور سے ہم سانس لے رہے ہیں پھر وہ بھی ایک کھلن کھلالحمدللہ ہمارا وطن عزیز ہے ہم اپنے وطن میں علی علی کر رہے ہیں کرتے رہیں گے میرے وطن کو میرا سلامت رکھے میرے وطن کے محافظوں کو مولا سلامت رکھے آپ ازاداروں کو شیعہ سننے دوست آباد رہو اتفاق میں رہو یہ ہاتھ باندھنے کھولنے پر نہ لڑا کرو ہمیں خام خادی لڑے اہمیں ٹنشن بنے ہو یہ مولوی نے یہ باندھ کے پڑھتے ہیں تو یہ کھول کے پڑھتے ہیں تو پڑھتا ہی نہیں ہے جو کھول باندھ کے پڑھتے ہیں ان کو تو پڑھنے دیں یہ کوئی اقتلاب شک اقتلاب نہیں ہے روزہ پہلے دس منٹ تو بعد میں داد کے باتیں ہیں یہ داد ساتھ مل جاتی ہے لیکن بندہ امن قیم کرنا چاہیے اتفاق قیم کرنا چاہیے میں اپنی قسم سے اگر مجھے اپنا بیٹا پیار آئے تو آپ بھی میری اولاد ہیں جو جوان بیٹھے ہیں تو مجھے آپ سے کیوں نہیں پیار ہونا چاہیے اپنا بیٹا میں محفوظ رکھوں اور دوسرے بچے وہ لڑا جاؤں نہیں میرا حق ہے کہ میں اپنے قوم کے جوانوں کی حفاظت کروں اور میں ان کو وہ باتیں بتاؤں جو ان کے لئے اچھی ہیں چودہوں سو سال سے ان کے مولوی کہہ رہے ہیں کہ بات ہم نہ کرو ادھر سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ترابی نہ پڑو انہوں نے ترابی نہیں چھوڑی ہم نے ماتم نہیں چھوڑا یہ بات ہی چھوڑا آئیے بات ہی چھوڑو مولا کی باتیں کرو جی 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 آپ سلامت رہے آپ سلامت رہے سرکار خطبہ دے رہے تھے سرکار مصطفیٰ اور جھولی میں حسن مولا بیٹی تھی جملہ میں سمجھا نہیں سکوں گا سمجھ میں سکتا ہوں اگر کوئی اور پڑھے تو مجھے سمجھ سکتا ہوں میں نے کوشش بڑی کی کہ سمجھا ہوں یہ سمجھا نہیں سکتا لیکن آپ پر بھروسہ ہے کہ آپ ہو سکتے ہیں ساری جعفر ہوں سعودہ کر لو ایک جملے کیلئے سعودہ کر لو پھر آپ آپ میں میں بچوں سے کہہ رہا ہوں جھولی میں حسن مولا بیٹے ہیں اور سرکار خطبہ دے رہے ہیں مسجد بھری ہوئی ہے اور نانے کی جھولی میں بیٹھ کر نحسن اوپر دیکھ رہے ہیں سرکار خطبہ دے رہے ہیں اور سرکار حسن اوپر دیکھ رہے ہیں ایک بندہ مسجد میں اٹھا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ خطبہ دے رہے ہیں ساری کائنات سن رہی ہیں ہم حمد انگوش ہیں یہ کیسے نواسہ ہے آپ کا جو اوپر دیکھی جا رہے ہیں سرکار جلال میں آگے ہیں اس کو چاپ چاپ تو حسن کے دیکھنے کو کیا سمجھ رہے ہیں یو لاحظ المعلم المحفوظ اس وقت میرا بیٹا حسن لاحظ محفوظ کا متعلیہ نہیں ملاحظہ کر رہا ہے میربانی 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 مشکل بات میں باکر یہ بولے ہیں میرے ساتھ ہیں بابا دی مقدم صاحب یہ مشکل بات پر بولے ہیں قسم سے میں کبرتا کہ ان کا ملازم ہوں دل سے کہہ رہا ہوں میں آپ کو کبھی نہیں کھول سکتا آپ مشکل بات پر بولے ہیں فرمایا مطالعہ نہیں کر رہا ملاحظہ کر رہا ہے مطالعہ اور ملاحظہ میں فرق ہوتا ہے حیدری آئی یعنی ایک چھوٹا عالم کتاب لکھے تو وہ بڑے عالم کو جا کر پیش کرے تو وہ کیا کہے گا کہ قبلہ مطالعہ نہیں ملاحظہ فرماؤ بابا بابا کیا مطلب کہ اگر اس میں کوئی کمی ہے تو آپ کے ملاحظہ فرمانے سے دور ہو جائے گی محمد مصطفیٰ فرما رہا ہے میرا حسن لوح محفوظ کا ملاحظہ کر رہا ہے کہ کسی لکھنے والے کاتب نے کسی کے لئے کوئی کمی تو نہیں چھوڑی کہاں تک رسائی ہے یہ بھی چھوٹی بات ہے اور یہ تو آپ نے سنا ہوا ہے کہ ایک سجدہ کیا تھا مصطفیٰ نے اور ایک چار سال کا بچہ تھا جو پشت پہ جا کے سوار ہو گیا تو آپ کو یاد ہے حسین علیہ السلام تو پھر یہ حسنین کیسے بنیں گے نہ سرنینس بہت کسی میں بڑا خوش ہو جائے گیا آپ حسنین کیسے بنیں گے کہ حسین سوار ہوئے اور حسن نہیں ہوئے پشت مصطفیٰ پر تو پھر یہ مقام کیسے بنے گا برابری کا یہ تو آپ نے سنا ہے نا کہ حسین مولا سوار ہوئے تھے اور سجدہ طویل ہوا تھا تین نمازیں ہیں سرکار مصطفیٰ کی جنہوں نے طول پکڑا ایک آپ کو یاد ہے حسین مولا والی کہ سرکار سجدے میں سوار ہوگے پشت پر اور یہاں پر کہا جاتے ہیں جبریل نے آ کر کہا کہ یا حبیب اللہ سر نہ اٹھانا جبریل نہیں آیا معافی مانگ رہا ہوں قرآن نہیں آنے دے رہا میں کون ہوتا رکنے والا قرآن منہ کر رہا ہے سورت سجدہ کی آیت ہے اگر میں آیت پڑھوں تو ابھی سجدہ باجب ہو جائے گا پلٹا نے برطن نے ادھر کھڑکے نہیں کچھ بھی نہیں ہو جائے خیر مولا آپ کی حفاظت فرمائے گا سورت سجدہ کی آیت ہے ابھی آیت پڑھوں تو سجدہ باجب ہو جائے گا اس لئے صرف ترجمہ کروں گا ابھی سجدہ کیسے کریں گے بسم اللہ بسم اللہ خرکار اللہ سے یاد دے زندگی دے بھائی آگئے ملک صاحب آگئے مولا عزت صحت سلامتی عطا فرمائے قسم سے کمال کے مدہ خان میرے مولا کے اور سکے بھرائیں سی ان کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے اللہ اپنے محبوب سے کہتا ہے حبیب سجدہ کر وسجد سجدہ کر وقت طرب اور میرے قریب ہو جائے تینکیو صاحب یعنی جب محبوبِ خدا سجدے میں ہوتے ہیں تو اللہ کے قرب میں ہوتے ہیں داد نہیں ملے گی اور جب محمد اللہ کے قرب میں ہو درمیان میں جبریل کا ہاؤسلہ ہی نہیں ہے تینکیو بے جان اس کے پر جلتے ہیں اللہ نہیں خود اللہ بولا جبریل نہیں اللہ ڈائریکٹ بولا حبیب اب سر نہ اٹھانا کیونکہ حسین سوار ہو گیا ہے تو یہ آپ کو یاد ہے ایک رکو طویل ہوا تھا سرکار کا رکو یہ سجدہ ہے ایک رکو یہ نہیں مجھے پتا کہ نماز کون سی ہے زہر کی ہے مغرب کی ہے عشاء کی ہے صبح کی ہے یہ نہیں پتا ہے نماز کروا رہے ہیں حسین کے نانا جماعت رکو میں سرکار پہنچے ساری جماعت پہنچی رکو طویل ہو گیا لوگوں نے سوچنا شروع کیا کوئی لمبی طویل بڑی صورت نازل ہو رہی ہے جو اتنا رکو سرکار نے طویل کر دیا لیکن معاملہ اُلٹ نکلا نماز ختم ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تصویر دعا سے بھی پہلے سرکار مصطفیٰ نے اپنا رخِ انور پیچھے کیا اور آواز دی آئینہ اینہ علی علی کہا ہے شاب باز شاب باز پیچھے والے بھی دعا لے لو یا تھوڑی سے تھوڑی سے مولا آپ کو دیر آئے خیرات آئینہ اینہ علی سب سے میرے مولا بول حسن علی ابنی ابھی طالب بولے لبیک یا رسول اللہ آگے ہو علی حاضر ہوگئے جی بادشاہ یہیں ہیں ساری یہیں ہیں اگلی ہائی نہیں یہی ہے سارے رسول فرماتے ہیں یا علی نماز میں دیر سے کیوں آئے میں نے کہا ساری یہ دم دم کر گئے واء علی کہتے ہیں مولا ادھر آپ کے محسن نے ازان شروع کی ادھر میں نے آواز دی فضہ بطول ام ایمن کوئی مجھے وضو کے لئے پانی دے میں ظاہر وضو کر کے سرکار کے اقتداء میں نماز پڑھوں مولا اتفاق کے گھر میں کوئی نہیں تھا ادھر زیادہ دیکھ رہا ہوں تو مولا تھوڑی دیر کے بعد میرے دروازے پہ دستک ہوئی تین بندے کھڑے تھے نوری چہرے والے ایک کے ہاتھ میں پانی تھا ایک کے ہاتھ میں تشت تھا ایک کے ہاتھ میں رومال تھا تولیہ تشت والے نے نیچے تشت رکھا دوسرے نے پانی ڈالنا شروع کیا مولا میں حیران ہوں علی کہہ رہے کہ جب پانی میرے ہاتھوں پہ آیا تو پانی تھا نیچے کترے گرے تو پانی گرا لیکن تشت میں نہیں گیا سارا تشت خالی پڑا رہا مولا پتہ نہیں پانی میرے ہاتھوں والا کہاں گیا رسول مسکرا کے کہتے ہیں یا علی ستر فرشتے تیرے ہاتھا کیا ہوئے تھے کوئی کہتا تھا یہ کترے میں لوں گا وہ کہتا تھا یہ پانی کے اللہ اکبر خیرات والے لوگ ہو یا خیرات والے لوگ ہو سمٹ گیا ہے جعفر بس میں بھائی کے حوالے میں پر کرنے لگا ہوں ادھر والے بولتے رہتے تو پھر میں پانچ میٹ مارک لیتا ہوں سے چونکہ تم بولے نہیں ہو اس لیے میں تو ان سے چھٹی لیتا ہوں پھر کل تو میں نے آنا نہیں پرسو ملکات ہوگی انشاءاللہ رسول فرما تھے یا علی تمہیں پتہ ہے کہ وہ کون تھے تین مولا کون تھے فرمایا ایک دردائیل تھا ایک اسرافیل تھا ایک مقائل تھا یا علی وہ تین فرشتے اللہ نے تیری خدمت کے لیے بھیجے ادھر میں رکو میں چلا گیا مجھے لطفہ گیا میں رکو میں گیا جبریل نے آکے میرے پاؤں پکڑ لیے مجھے کہتے ہیں کف یا رسول اللہ کف یا رسول اللہ اللہ کے رسول رکو علی کو آنے دو ختم ہوگی یہ بات بس میں آپ کو تنگ نہیں کر رہا پھر پرسو انسان بس باقی بچے گا تو یاد کرا لے گا تو یہ دوسرا رکو طویل ہوا حسن مولا بھی حسین کے طرح نانے کی پوشت پہ سوار ہوئے تھے دو منٹ میں فیپڑے کو کیا ہو جائے گا اگر بول پڑو گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا فیدہ ہی ہوگا مولا عزت دے گا طاقت دے گا شفاہ دے گا رزق دے گا نہ دے مذاکری چھوڑ دوں تیرا ہتھ نہ چبھے تو ہاتھ کے ظلم کی معافی مانگیں چونکہ یہاں تک بات آگئی ہے میں حدیہ کرنے لگا ہوں گا سرکار مصطفیٰ سجدے میں گئے حسن مولا بھی سوار ہو گئے پتہ چلا سرکار کو کہ حسن بیٹھ گیا ہے حسین کے لیے تو رکوع طویل کیا نا سجدہ لیکن حسن کے لیے نہیں کیا یہ والا ہاتھ سید جواد صاحب حسن مولا پشت پہ بیٹھے خرید لینا میں جانے لگا ہو سکتا ہے میں مسائفی ستر بھی نہ پڑھوں قیمت دے دینا میں نہ بھی دل کر رہا ہوں تو دے دینا قیمتی بات ہے حسن پشت پہ رکر سوار ہوئے مصطفیٰ کے پتہ جل حسن بیٹھ گئے سرکار نے اپنا یہ والا ہاتھ اب کوئی اور ہوتا نا میں معافی مانگ رہا ہوں تو وہ کہتا ہے یہ بائیں ہاتھ شرمان چاہیے تیرا میرا بائیں ہوتا ہے آل محمد کا کیا بات ہے ان کے دونوں دائیں ہیں بائیں ہاتھ کے ضرورت نجس لوگوں کو ہوتی ہے یہ توہرہ کم تدہیرہ کے مالک ہے سرکار نے سر نہ مارو بند کر موبیل دات دے دا نہیں تھے موبیل کل جس جس میں اتنا فوٹو بڑھوانی ہو فس جانائے تھے سرکار نے اپنا یہ والا ہاتھ پیچھے رکھا حسن کو ٹیک دی اٹھ کے بیٹھ کے دوسرے سجدے کے لیے پھر دوسرے سجدہ کیا حسن یہیں پھر قیام کے لیے کھڑے ہو گئے حسن یہیں میں ہوتا تو دات دے رہا ہوتا پھر رکوں کیا حسن یہیں پھر دوسرا رکات کا پہلا سجدہ کیا حسن پشت پر یہ ہاتھ وہیں ہے پھر دوسرا سجدہ حسن وہیں پھر دشاہ حسن وہیں پھر دعا سلام حسن وہیں اللہ اکبر حسن وہیں نا کرنا ہاتھ نیچے میں ہاتھ باندھ رہا ہوں لایو کیمرے کے زامنے یہ ملتان سی افاق آیا ہے یہ لاہور والے بھی ہیں کیا کہے گا ملتان جا کے کہ جعفر پھڑے پڑی مارتا ہے کہ لاہور والے اچھا سنتے ہیں کیمہ تو اس کو ملی نہیں ہے وہ میری عزت بچا لینا لاہور والو اگر میں کہوں کہ محمد کے پشت پر حسن سوار ہوا سب کراس کر جاتے ہو اور جب محمد کے ایک سجدے میں شامل ہو اسے حسن کہتے ہیں جو پوری نماز میں ہو اسے حسن دیو آپ کو بہاو آئے ان اٹھوے ہاتھوں کو بہاو آئے جس کا بھیپڑا کامی کردائیں ہاتھ اچھے ہیر علی مولا آپ کو عزت احطا فرم کبھی مہتاج نہ کرے وہ ہاتھ حسن کی اممہ سرکار مجتبا کے صدقہ میں جو آپ کے ہاتھ بلند ہو رہے ہیں اللہ اکبر ختم ہو کی بات کی ختم مزہب نہ بھی پڑھو بھائی پڑھ لیں گے یا علی ملو آئے آجو آجو دعا پرسو پھر سنا لیں گے آپ ملو دعاکہ